ایک دور پھر آپ خوش آمدیت کہتے ہیں ازاد صاحب پیپلز پارٹی کا کیا مسئلہ ہو گیا ہے مطلب ٹھیک ہے مسئلہ تو ادھاری بات ہے حریف جماعتیں ہیں لیکن یہ کہنا کے لیے پھر الیکشن آپ کو کرانے کیا ضرورت ہے پہلے ہی ڈیسائیڈ کرنے سائیڈ کرنے جی پہلے ہی اعلان کروا دیں کہ انہوں نے وزیراعظم بننا ہے میاں صاحب نے اور میاں صاحب سی وی پیش کر رہے تھے پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جو مطلب اس طرح کی باتیں ہیں کہ پیپلز پارٹی ہے ایدھر انرف یا ڈسٹرپ منیب دو باتیں ہیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو پنجاب کی جو بیٹل ہے اس میں پیپلز پارٹی کا ہی نظر نہیں آ رہی پنجاب کی بیٹل میں یا تو مسلم ڈیگ نون ہے یا پھر پی ٹی آئی ہے دو جو بڑی جماعتیں ہیں جن کے درمیان پنجاب کا دنگل ہوگا سیاسی دنگل ہوگا وہ یہ دو بڑی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی پی پاکستان پیپلز پارٹی اس میں کئی نظر نہیں آ رہی اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی یہ امید کر رہی تھی کہ شاید وہ کچھ نہ کچھ اپنا رستہ بنا لیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب بھی بلاول صاحب بھی لاہور بڑے بیٹھا کرتے تھے بڑا لاہور کو پنجاب کو بڑا ٹائم دیا کرتے تھے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الیکشنز لڑنے ہیں جو جنرل الیکشنز لڑنے ہیں یا نون لیگ نے یا باقی جماعتوں نے یہ کسی اتعاد کے تیت نہیں لڑنے اگر ان کے درمیان کوئی اتعاد نہیں ہے تو انہوں نے جو آلڈی جماعت جس کو سپیس ہی نہیں ہے یعنی کہ پی ٹی آئی اس کے خلاف کیا بات کرنی ہیں انہوں نے انہوں نے بات تو وہی کرنی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرنی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اگر کوئی معاملات کسی پارٹی کا گراف اوپر جا رہا ہے پنجاب کے اندر تو وہ مسلم لیگ نون ہے اور مسلم لیگ نون کو اگر وہ ڈیمیج کریں گے تو وہ جو آئی بالز ہیں وہ گین کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے علاوہ کوئی بات ہے الیکشن انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے ہیں جب الیکشن کے ریزلٹ آ جائیں گے تو پھر دیکھئے گا یہ آج کل ایک دوسرے پر اعتراض کر رہے ہیں پیپلز پارٹی ان پر تنقید کر رہی ہے کل کلان یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کٹھے بیٹھے ہوں گے اچھا اور یہ جو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ منہوں نے کوئی اتحاد میں نہیں لڑنا تھا لیکن یہ جو بات بار بار بلاول صاحب پر کہنا کہ لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے جناب بزرداری صاحب بات کریں اور پھر یہ سیلیکشن نہیں اب بھی ہونی چاہیے سو دیٹ آلسو شوز کہ پیپلز پارٹی آلسو بلیوز کہ پی ایم ایل این کے لیے جیسے پی ٹی آئی کے لیے چیزیں سٹسٹ اپ دوزار اٹھارہ میں اب پی ایم ایل این کے لیے سٹسٹ اپ ہے پیپلز پارٹی بلکل یہ یقین رکھتی ہے یہ بڑی ایک انفورچنٹ حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو پلٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کو سپیس ہے یا نہیں ہے وہ ساری انفورچنٹی کمپرومائز ہیں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں وہ بھی ایک ہی در سے دست شفقت لینا چاہتی ہے چاہے مسلم لیگ نون کی بات کریں چاہے کسی اور جماعت کی بات کریں اب مقابلہ اصل میں یہ ہو گیا ہے کہ ساری جو جماعتیں ہیں وہ اس دوڑ میں ہیں کہ ہم اپنے ساتھی سے زیادہ بہتر ہیں تو یہ بسکلی وہ کمپیٹیشن ہے ہمارا سیوی زیادہ اچھا ہے تو یہ بڑی انفورچنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ایک ماضی رہا ہے لیکن انفورچنٹی میں کہوں گا مسلم لیگ نون کے اوپر تو اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو پتہ بڑا الزام ہی رہا ہے اور درست بھی رہا ہے ڈیل ہوتی رہی وہ کہتے ہیں اب بھی ڈیل ہے تو یہ انفورچنٹی اس وقت جو صورتحال ہے وہ پیپلز پارٹی کی بڑی بڑی اچھی نہیں ہے آپ دیکھئے کہ کراچی میں جس طریقے سے جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں مرتضی وحاب صاحب بنے جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کافی سارے کینڈیڈیٹ غائب ہو گئے تھے تو یہ کیا تھا سب کچھ تو انفورچنٹ بات ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں یہ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہی ہیں جبکہ انہوں نے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بالدستی کو قبول کر رکھا ہے اچھا یہ عمرزہ صاحب یہ پھر لڑائی الیکشن سے زیادہ مجھے تو دست شفقت کی لگ رہی ہے پھر کہ کون وہ جو مثال اسطلاح استعمال کی جاتی ہے میری تصحیق کر دیجئے گا اگر میں غلط ہوں کہ وہ سہاگن وہی جو پیا من بھائے تو وہ جو من بھانے والی اسطلاح ہے وہ من کون بھارا ہے وہ اس وقت کہتے ہیں مسلم نے نون بھار رہی ہے پہلے پی ٹی آئی بھار رہی تھی پیپلز پارٹی کو شاید اپنے جو بقول ازاز صاحب کہہ رہے ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں تو پھر میرے حال میں لڑائی ہے اس چیز کی جی منیب صاحب میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہماری ہر جو بڑی سیاسی جماعت ہے اس کی خواہش یہی ہے کہ جناب مطلب ہے عوام سے زیادہ ان کی جو ہے عوام کو تو آپ صرف ایزا کہتے ہیں بفر کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں کہ چھتی کے الیکشن ہوں گے اور فلاں ہوگا لیکن اصل چیز یہ کہ جی کون منظور نظر ہوتا ہے تو اور منظور نظر جو ہم نے دیکھا وہ بدلتے رہتے ہیں یہاں پر اچھا اس کی بھی ظاہرے کے جو افتقار بھائی ہو سکتا ہے ناراض ہو لیکن ہماری یہ جو جمہوریت کا مسئلہ ہے کہ خود ان پولٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے یہ خود ڈائنسٹک پولٹکس کا شکار ہیں ان کا خود رویہ جو ہے وہ جمہورکش ہے جب عوام دشمن رویہ ہے اس میں آپ ان سے توقع کریں کہ یہ کوئی ایسی سیاست کریں گے کہ جائنکیشوز وہ ہوں گے جو عوام کی بھلائی کے لیے وہ آپ کو نظر نہیں آتے آپ کو پارلیمنٹ جو تھی پچھلی اس میں جو قانون سازی ہوئی کہاں پہ عوام ریفلیکٹ ہو رہے تھے کہاں عوام کے لیے جو قانون سازی ہو رہی تھی قانون سازی چند خاندانوں اور افراد کے لیے ہو رہی تھی یہ ہم نے ضرور دیکھا کہ نیب لاؤز میں ترہمیم کر دی گئی فلان کام کر دیا گیا تو یہ بدقسمتی ہے اور یہی اس وقت بنیادی لڑائی بھی ہونی چاہیے کہ جناب کے اصل جو ہے جو بھی سیاسی جماعت ہے وہ اگر عوام کی امنگوں عوام کے مسائل کا اگر وہ حل نہیں پیش کرتی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے یقیناً میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ جی سیویل اور جو نوازلیف صاحب بھی بات کر رہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ملکے چلنا چاہیے اگر ملک کو آگے چلنا ہے بلکل کنفرنٹریشن نہیں ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ کچھ ان کا بھی تو رول ہے نا پرلٹیکل پارٹیز کا کہ دیانت سے امانت سے چلیں اور یہ عوام پہ بھروسہ کریں اپنے پروگرام اب کل ان کی تقریر زوردار تھی سب لوگ تعلی بجا رہے ہیں انہوں نے دعوے بھی کیے کہ میں جناب یوں یوں بدلوں گا ڈالر کی قیمت جو ہے وہ روپیا مضبوط ہوگا انفریشن کم ہوگی لیکن روڈ میپ بھی تو بتائیں نا یہ موجزہ کیسے ہوگا یہ جب پاکستان کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے تو آپ کیسے قرضے اتاریں گے تو آپ کہتے ہیں افریج جو ہوتا ہے وہ تفصیل میں چھپا ہوتا ہے devil lies in detail تو detail میں تو جاتے نہیں ہمارے سیاستدان نعروں میں بات کرتے ہیں نعروں کی تشریح کرتے نہیں ہیں ورنہ سیاسی کارکن کا یہ کام بھی ہوتے جب آپ نعرہ دیتے ہیں تو اس نعرے کی تشریح کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کو کیسے آگے لے کے جانے ہیں تو ہماری یہاں دعوے ہی دعوے ہیں جس طرح وہ پشلی حکومت کیا کرتی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ہوتا نہیں تھا کیونکہ اس کے پیچھے ٹھوس کام نہیں کیا ہوئے لوگوں نے اور کل بھی آپ دیکھیں نا کہ جو مین فریم بن رہا تھا ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب تھے حمزہ تھے این پی کی بھی ہے کہاں ہے کارکن اندر الیکشن کیوں نہیں ہوتا کیا کس جمہوریت کی بات کریں تو یہ میرے قام میں بنیادی سوال ہے افتغار صاحب مجھے پتا ہے اثر آپ کو اس پر رسپونڈ ضرور کرنا جارہے ہیں وہ بھی کیجئے گا لیکن مجھے یہ بھی بتا دیں کہ روڈ میپ کی بات کی ابھی آمیر زیاد صاحب نے کہ یہ بات شہباز صاحب پہلے فرما چکے تھے کہ میاں صاحب آئیں گے نہیں روڈ میپ بھی وہ دیں گے تو کیا ایک تقریر سے ہمیں روڈ میپ کل ان کو کچھ نہ کچھ بتانا چاہیے تھا اس پہ حوالے سے ایک ایکنومک ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوگا اور دوسری بات افتغار صاحب آپ تو خود دائی رہے ہیں بلکہ آپ کو میں نے ہر جگہ دیکھا آپ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس ملک میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ہونے چاہیے جمہوریت جنم وہاں سے لیتی ہے وہاں ہماری سیاسی جماعتوں کی جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو پھر یہی ہوگا نا پاور پولٹکس میں کہ کون قریب ہے اسٹیبلشمنٹ کے تاکہ اس کا رستہ ذرا ہم وار ہو جائے اور وہ اقتدار میں آ جائے ٹھیک ہے جی بات یہ ہے سیمپل تھی کہ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ پہلے بات تو ہے کہ کہا گیا کہ اسیمبلی میں عوام کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی بڑی اچھی بات ہے ایک ایسی پارٹی آئی جو عوام کی پارٹی تھی آج بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صبح اگر اس کو اجازت مل جائے تو سوپ کر جائے گی اس پارٹی نے کون سی بیسک فنڈامینٹل تبیلیاں کی جناب وہ تو دو صوبوں میں بھی تھی ایک صوبے میں وہ نو سال رہی نو سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے انسان کی زندگی ہے نارمل ساٹھ ایک سال کی زندگی ہوتی ہے اس میں سے ٹین یئرز ٹائم ایک پریٹیکل پارٹی کے پاس رہا تو وہاں پہ کون سی ایسی قانون سادھی کر دی گئی جو دوسرے صوبوں میں جہاں چور حکومت کرتے تھے جہاں لٹیرے حکومت کرتے تھے جو وہ نہیں کر پائے یہ ایسے نہ کریں ہمارے ساتھ ایک چولا بولنے سے میں پورے پارلیمانی نظام کی بات کر رہا ہوں میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا تھا سکار بھائی میں پورے پارلیمانی نظام کی بات کر رہا ہوں دلیوری نہیں کر رہا ہمام کے لیے اب یہ اسٹیبشمنٹ کی کھیل نہیں ہے کہ یہ نظام ڈیلیوری نہیں کر رہا دیموکریسی کا یہی تو اسٹیبشمنٹ کی ستر سال سے کھیل ہے پھر کون کھیل یہ کھیل رہا ہے ہم تو کھڑے ہیں پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ بنانے والوں کے ساتھ پاکستان کے ووٹرز کے ساتھ پاکستان کے نظام کے ساتھ جس میں لوگ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں میں تو اس کو سپورٹ کروں گا ہمیشہ کیا ہے اور آئندہ بھی کروں گا اس میں خامیاں ہیں اس میں خرابیاں ہیں اگر ان کو وقت دیا جائے تو وہ بہتر کر سکتے ہیں اور یہ بات بڑی اچھی منیب نے یاد کرائی کہ مقامی حکومتیں پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے زیادہ رول پلے کر سکتی ہیں نسبتاً قومی سیمبلی کی ہیں سبائی سیمبلی کی ہیں سینٹ کے تو میں تو اس کا ہم ہی ہوں لیکن اس طریقے سے کہنا کہ آج تک جتنی بھی شیاسی فیصلے ہوئے وہ غلط تھے وہ درست نہیں تھے ان کو ہنا نہیں چاہیے میں اس کے حق میں نہیں ہوں اسٹیبلشمنٹ چاہتی یہ ہی ہے کہ ہر طور پر یہ ثابت کیا جائے کہ یہ پرچی کا نظام ہی غلط ہے پرچی ڈالنی نہیں چاہیے پرچی کے پریمار سار یہ جو ان کی قربت ہے سر یہ جو خواہش ہے قربت کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ بھی تو اگزسٹ کرتی ہے نا سر اس کے بارے میں آپ کا کہیں گے میں اس کے بارے میں کہوں گا آپ زیادہ مجھ سے جانتے ہیں مجھے اتنا کوئی تجربہ نہیں ہے کسی کوئی اتنی قربت ہو میں نے تو دیکھا ایک آدمی تین دفعہ پرائمز سے بنا اور اس کے دور میں کتنے چیف آفارمی سراف نکلے کتنے صادر گئے کتنے چیف جیزوی گئے اور اس آدمی کے خلاف کیا کیا کرنے کی کوشش نہیں کی یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اس کو بھی مت بھولیں کہ لوگ تاریخ کو جانتے ہیں لوگ تاریخ کو جانتے ہیں اور لوگ اب تاریخ کو سمجھتے بھی ہیں